ہیلو جیس کیسے ہیں آپ سب آج ایک اور امپورٹنٹ اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے خطبت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اور میسیف چائنیز انٹروجن کے بارے میں جو انڈین علاقے میں انہوں نے کی ہے ابھی ریسنٹلی اور اس بار چائنہ نے یہ ایکٹیویٹی انڈیا کی جو سٹیٹ ہے ایرونانچل پردیش اس کے اندر کی ہے ہم اس حوالے سے سارا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی ساری ڈیٹیلز اور اس علاقے کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری کیا ڈسپیوٹ ہے دونوں ممالک کے درمیان اور تھوڑا سا جو گلوان کے حوالے سے جو انٹروجنز تھی چائنہ کی اس حوالے سے بھی تھوڑی سی یادیں ان کو تازہ کریں گے تو اگین یہ میپ آپ کے سامنے میں آ رہا ہوں چائنہ اور بھارت کے درمیان ہم نے اس ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ساڑھے تین ہزار کلومیٹر سے زائد لمبا ان کا بارڈر ہے اور یہ بارڈر تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہے کیونکہ بیچ میں بھٹان بھی آ جاتا ہے اور نیپال بھی نورتھ فیسن سائٹ جہاں پر لداخ اور اکسائی چین کے علاقے شامل ہیں یہاں پر دونوں ممالک کے درمیان جو بارڈر ہے اس کو لسی کے تھوڑیفائن کیا گیا ہے یعنی کہ لائن آف ایکچول کنٹرول اس کو ہم نے اس ویڈیو میں کافی ڈیٹیل میں بتایا تھا اور ایک بارڈر آتا ہے انڈیا کی جو ہمانچل پردیش اور اترا کنڈ والی سائیڈ ہے یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ اتنی زیادہ problematic نہیں ہیں پھر ایک سائیڈ آتی ہے آپ کی eastern سائیڈ ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے ان کا ارونانچل پردیش اور سکم اور یہاں پر بھی دونوں ممالک کے درمیان جو جھڑپے ہیں وہ جاری رہتی ہیں ابھی جو recent development ہوئی ہے دونوں ممالک کے درمیان وہ ان کی eastern سائیڈ پر ہوئی ہے یعنی کہ ارونانچل پردیش کے اندر اور ارونانچل پردیش میں بھارت اور چائنہ کا جو border ہے جو ارونانچل پردیش اور تیبت کو divide کرتا ہے اس کو میکمہن لائن بھی کہتے ہیں LAC چائنہ اور بھارت کے درمیان ایک imaginary لائن ہے یعنی کہ دونوں کی اپنی اپنی perceptions ہے 1962 کے بعد جب چائنہ بہت اندر تک غصایا تھا بھارت میں اس نے بہت سے علاقے فتح کر لیا تھے تو ایک understanding کے تحت چائنہ واپس چلا گیا تھا اور اس کے بعد دونوں سائیڈ کی اپنی line of actual control کی perceptions develop ہو گئی تھی اب جو overlapping claims تھے دونوں سائیڈ کی جانب سے ان کو چائنہ نے ابھی recently exploit کیا یہ جو می اور جون میں جو واقعات ہوئے ہیں چائنہ ان علاقوں میں وہاں تک اندر آیا ہے اور اس نے بھارت کی جو LAC کی perception ہے اس کی دجیاں اڑا دی ہیں اور ابھی recently ہم نے دیکھا کہ LAC کے ساتھ ساتھ لداخ میں چائنہ نے کتنے زیادہ علاقوں پر کتنے ہزار سکوئر کلومیٹرز پر قبضہ کر لی ہے جس میں ڈیپسانگ پلینز ہے آپ کے جس میں گلوان ویلی ہے اس کے علاوہ پینگونگ سو لیک یہ جو فنگر ایریہ ہے ہم نے دیکھا کہ کس طرح چائنہ نے اپنی جو پوزیشنز ہیں ان کو مضبوط کیا تو اب ہم ڈسکس کریں گے ایرونانچل پردیش کے اندر کہ یہاں پر کیا آگا ہے ایک اور اس طرح کی ایکٹیویٹی بھی ہے کہ جی چائنہ کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا گیا ہے کہ جی آپ آئیے مطلب وہ آ رہے تھے تو کوئی اس میں کوئی انہوں نے اس کو چیلنج نہیں کیا اس کو بالکل کوئی ریزسٹنس نہیں دکھائی چائنی چائنیس فورسز کو ایک بار پھر ویلکم کیا گیا ہے اب جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ارونانچل پردیش اور طبت کے درمیان جو باؤنڈری ہے اس کو میکٹ مین لائن سے ڈیفائن کیا گیا ہے اور چائنہ اس لائن کو نہیں مانتا یہ بریٹش گورنمنٹ نے اس وقت کی جو طبت کی گورنمنٹ تھی ان کے درمیان ان کے ساتھ سائن کی تھی اور چائنہ نے کہا تھا کہ ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ وہ جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا تھا انہوں نے اپنے بہاپ پر کیا تھا اور بعد میں ہم نے دیکھا تھا کہ چائنہ نے طبت کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا تھا اسی وجہ سے چائنہ کہتا ہے کہ ہم اس لائن کو نہیں مانتے اور یہ جو پوری سٹیٹ ہے نا انڈیا کی ارونانچل پردیش چائنا کہتا ہے یہ ہماری سٹیٹ ہے مطلب پوری لائن جو پورے سٹیٹ کا بورڈر ہے جو چائنا سے لگتا ہے جو طبت سے لگتا ہے چائنا کہتا ہے ہم نے اس کو مانتے یہ ہمارا آریہ ہے اب انٹرسٹنگلی سکسٹی ٹو کی جو جنگ بھی تھی ان دونوں موالی کے درمیان چائنا اور بھارت کے درمیان چائنا نے یہ پوری سٹیٹ بہت بڑا اس کا علاقہ فتح کر لیا تھا اور ایک انڈرسٹیننگ کے تحت وہ واپس چلے گئے لیکن کچھ اہم جو چوکیاں تھی نا کچھ پوزیشنز انہوں نے خالی نہیں کی اب چائنا ارونانچل پردیش کو بھارت کی سٹیٹ نہیں مانتا وہ اس کو طبت کا علاقہ مانتا ہے وہ کہتا ہے یہ طبت کا صدرن ایریا یعنی کہ یہ ساؤت طبت ہے ہسٹاریکلی اگر بات کریں تو لیٹ ففٹیز میں انڈیا کی بہت زیادہ involvement ہوگی تھی طبت کے اندر اور یہ چیز چائنا کے لیے بلکل ہی unacceptable تھی ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا نیرو کی ایک policy تھی ایک doctrine تھا the forward policy اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم یہ جو طبت وغیرہ کے areas ہیں اکسائے چین ہیں ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور چائنا بلکل بھی resistance شو نہیں کرے گا اور چائنا نے پھر ان کو بتا دیا ان کو صحیح سبق سکھایا 1962 کی جو جنگ تھی اس میں چائنا نے مطلب بھارت کو یہ پیغام دیا کہ تم نے یہ سوچنے کی جرد بھی کیسے کی تو نیرو کا اس وقت یہ plan تھا جو forward policy تھی نا کہ ہم چائنیز علاقوں کے یہ جو طبت کے areas ہیں اکسائے چین ہیں ہم ان پر control حاصل کریں گے اب وہی policy اب چائنا کی ہم دیکھ رہے ہیں مودی کے انڈر مودی نے تو بالکل ہی ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور وہ forward ہوتے چلے جا رہے ہیں چائنیز انہوں نے ایکچول کر کے دکھایا ہے اور اکسائے چین تو انہوں نے جب قبضے میں لے لیا تھا جو طبت کا part تھا وہ انہوں نے واپس نہیں دیا لیکن لداخ میں اور ارنانچل پردیش کے بہت سا علاقے جو جیت گیا تھا جنگ میں چائنہ نے ان کو واپس کر دیا تو جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ لیٹ ففٹیز میں ہی ان کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی تھی جب نیرو کی یہ forward policy سامنے آئی تھی تو چائنہ کو بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا جنگ تو سکسٹی ٹو میں شروع ہوئی تھی لیکن بہت پہلے ہی جھڑپیں سٹارٹ ہو گئی تھی تو ففٹی نائن میں ایک جھڑپ ہوئی تھی اسی جگہ پر جہاں پر اب یہ یہ جو development ہوئی ہے نا ارنانچل پردیش میں یہ جو تازہ واقعہ پیش آیا ہے انہوں نے ایک پورا گاؤں کھڑا کر دیا اب اس کے پیچھے history یہ ہے کہ چائنہ already اس علاقے میں بیٹھا ہوا تھا اس نے وہ چوکی کبھی بھی خالی نہیں کی تھی لیکن اب فرق کیا ہے تو فرق کیا ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ففٹی نائن میں جو پیلے ہے جو چائنیز آرمی ہے انہوں نے اٹیک کیا تھا اسام رائفلز کی ایک پوسٹ پر وہاں پر اس جگہ پر بھارت کی جو اسام رائفلز ہیں جو ان کی ایک ریجمنٹ کی جو فورسز ہیں وہ بیٹھ ہی تھی تو انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے اٹیک کیا یہ بھاگ گئے کچھ مارے گئے جو اسام رائفلز کے لوگ تھے جو فوجی تھے تو وہاں پر چائنیز آ کر بیٹھ گئے اور سکسٹی ٹو کی جنگ کے بعد بھی جب انہوں نے بھارت کو جیتے وے علاقے واپس کیے چائنہ نے انہوں نے یہ چوکی واپس نہیں کی بھارت کو یہ بلکل بارڈر ایریا پر تھی ارنانچل پردیش اور طبت کو جو بارڈر ہے یہ اس کے اوپر تھی اب اس ویلج کی بات کریں تو یہ ہے اپر سبانسری ڈسٹرکٹ جو کہ بھارت اور چائنہ کے درمیان ارنانچل پردیش کا جو بارڈر ہے اس کے اوپر واقع ہے اور یہ جو علاقہ ہے یہ سریچو ریور کے کنارے پر واقع ہے اب ریسنٹ ڈیولپنٹ کیا ہے کہ چائنہ نے اس علاقے میں سو سے زائد نئے گھر کھڑے کر دی ہیں ایک پورا ویلج یہاں پر انہوں نے کھڑا کر دیا تاکہ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو مستحقم کیا جائے اب کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ یار یہ تو آلریڈی چائنہ کے کنٹرول میں تھا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اب یہ بڑی بات اس لیے ہے کہ بھارتی حلقوں میں اس وقت شدید تشویش پائی جاری ہے اور تشویش اس وجہ سے ہے کہ سیٹلائٹ ایمیجز کے مطابق چائنہ نے یہ جو حرکت کی ہے نا یہ بھارت کی جو تیریٹری ہے اس کے اندر چار سے پانچ کلومیٹر کا جو ایریا اس کے اندر گز کر کی ہے تو یہ ہے سب سے ایمپورٹن ڈیویلپمنٹ اور یہ بہت سے میں دیکھ رہا ہوں بھارتی جو ایکسپرٹس ہیں دیفنس اینلسٹ ہیں اس حوالے سے اپنے جو خدشات ہیں ان کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کدھر کدھر سوئی بھی ہے موٹی گورنمنٹ اس کو سب سے پہلے انڈی ٹی وی نے رپورٹ کیا تھا اور انہوں نے سیٹلائٹ ایمیجری جاری کی ہے پلانٹ لیبز کی پلانٹ لیبز ایک امریکن بیسٹ ایرٹھ ایمیجنگ کمپنی ہے اب ان تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے صاف صاف کے آگست 2019 میں یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا صرف یہ سڑک تھی اور یہ جو ہریالی تھی یہ باغات وغیرہ تھے اور اسی جگہ پر ایک سال بات یعنی کہ 2020 کے اینڈ پر یہاں پر ایک پورا گاؤں آباد ہے مطلب آپ دیکھنے کتنے خوبصورت انہوں نے ہٹ نماغ گھر بنا دی ہیں اور سو سے زائد یہ گھر ہیں جو چائنا نے بنائے ہیں اس علاقے میں اور یہ مپ کلیرلی ڈیفائن کر رہا ہے کہ میک مہن لائن کے اندر یعنی کہ انڈین سائیڈ پر کافی اندر جا کر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اب بھارتی سرکار کا یہاں پر جو رسپونس تھا اس پورے معاملے پر اس کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور مجھے بڑی حسی بھی آئی میں سوچ رہا تھا کہاں گئی ان کی چھپن انچ والی چوڑی چھاتی مطلب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یار یہ سیٹلائٹ امیجز دکھا رہی ہیں کہ چائنا آپ کے علاقے کے اندر گھس گیا چار سے پانچ کلومیٹرز کے ایریا کے اندر اور اس نے وہاں پر پورا شہر بنا دیا ہے سو گھر بنا دیا ہے آپ کدھر سوئے میں ہیں بھارتی سرکار کا جواب یہ تھا کہ جی ہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کافی زیادہ ڈیولپنٹ کر رہا ہے بارڈر ایریا پر وہ کافی زیادہ چیزیں بنا رہے ہیں اور ہم اس معاملے کو کافی غور سے دیکھ رہے ہیں اور چائنا یہ جو حرکت ہے پچھلے کچھ سالوں سے کر رہے ہیں ہم بھی یہی حرکت کر رہے ہیں بارڈر ایریا پر ہم بھی بہت زیادہ انفرسٹرکچر بنا رہے ہیں ہم بھی بہت زیادہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں بھارت کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ بلکل ٹیربل ہے بلکل ہے ہی نہیں یہاں پر صحیح موجود ہی نہیں ہے ٹوٹل چائنیز جو پریزنس ہے وہ وہ ڈامینٹ ہے اور ایکسپرٹس یہ لکھ رہے ہیں ملٹری ایکسپرٹس یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو چائنیز پریزنس ہے یہ ہمیشہ سے اس کو کبھی چیلنج ہی نہیں کیا گیا انڈیا کی طرف سے یہاں پر پھر وہ لائن یاد آتی ہے کہ مودی ہے تو ممکن ہے چائنہ جتنا آگے آتا جائے گا ہم اتنا ہی ان کو پلیٹ میں رکھ کر اپنے علاقے دیتے جائیں گے آپ آئیں آپ آئیں سرکار آپ آئیں سرکار دھنیواد آپ کا ہم سب کو پتا ہے کہ چائنہ نے لداخ میں کتنے ہزار سکوئر کلومیٹر پر قبضہ کر لیا جو بھارت کی پرسپشن ہے اس کے اندر گز کر اور اب یہ پورا انہوں نے گاؤں میں بنا لی ہے جو کہ جس پر جو رسپانس ہے انڈین گورنمنٹ کا وہ آپ کے سامنے ہے کتنا مرسوم رسپانس ہے اب بی جے پی جو کہ بھارت کی رولنگ پارٹی ہے اس سے تعلق رکھنے والے ایک میمبر آف پارلیمنٹ جن کا تعلق عروناجل پردیش سے تھا انہوں نے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا انہوں نے لوگ سبا یعنی ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں سب لوگوں کو سب کو وان کرتے ہوئے کہا کہ یار چائنا کو روک لو چائنا بہت زیادہ ہمارے ایریا میں گز گیا ہے اور انہوں نے عروناجل پردیش میں ہونے والی اسی ڈیویلپمنٹ کا ذکر کیا جو اپر سبانسری کے ڈسٹرکٹ میں ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ چائنا بہت زیادہ ایریا میں گز چکا ہے انہوں نے کہا کہ چائنا یہاں پر ایک ڈبل لین روڈ بنا رہا ہے تو چائنا کی ملٹری پریزنس کی ہسٹری کی بات کریں اس علاقے میں تو دو ہزار میں انہوں نے پروپر چوکیاں قائم کرنی شروع کی تھی پروپر ملٹری انفرسٹرکچر اس کو بنانا شروع کر دیا تھا اور اپنی سائٹس سے یعنی کہ جو چائنا کی اپنی سائٹ ہے اس میں بہت ہیوی انہوں نے کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی تھی اور یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹرینڈ ہے چائنا کا یہ لڈاک سائٹ پر بھی چائنا یہی کر رہا ہے اور ارنانچر پر دیشولی سائٹ پر بھی یہی کر رہا ہے تو اپنی سائٹ پر تو انہوں نے اپنا سارا انفرسٹرکچر وغیرہ کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب وہ ایک قدم آگے باڑھ گئے ہیں اور اب وہ کنسٹرکشن انہوں نے انڈیا کے علاقوں میں بھی شروع کر دی ہیں اب گلوان ویلی اس کی بڑی ایک زبردست ایکزیمپل ہے کہ انہوں نے اس پوری روڈ کو ہی اپنی نظر میں کر لیا وہ دولت بھی گولڈی روڈ جہاں سے انڈین آرمی کی جو مومنٹس ہیں ان پر نظر رکھی جا سکتی ہے یہ ہم نے بہت ہی ڈیٹیل میں بتایا تھا اس ویڈیو میں تو چائنہ اس طرح کے کچھ سٹیٹیجک فیصلے کر رہے ہیں جو علاقے انڈیا کے ساتھ جو کنٹیسٹڈ علاقے ہیں اس طرح کے بڑے اگریسیف دیسیجنز لے رہے ہیں اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کسی قسم کا چیلنج نہیں کیا جا رہے ہیں انڈیا نارمی کی طرف سے انڈیا کے ایک دیفنس اینلسٹیں دکٹر براہما چلانی ان کے مطابق چائنہ is opening another front against انڈیا by taking its salami slicing tactics to Arunachal Pardesh its encroachment on an area that clearly falls within انڈیا underscores the stealth and speed with which it is redrawing facts on the ground with little regard for the geopolitical fallout اب یہاں پر انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹیمی جو کی ہے salami slicing اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایکشنز لینا چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینا بیبی سٹیپس لینا تاکہ بڑے جو کنکلوجنز ہیں ان کو اچیف کیا جا سکے اور انہوں نے بڑا زبردست یہ ڈیفائن کیا کہ چائنہ بھارت کے خلاف سلامی سلائسنگ یہ والی انہوں نے جو سٹریٹیجی ہے وہ اپنا ہی بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے وہ سٹیپس لے رہے ہیں بھارت کا اس وقت جو سٹیمنہ ہے جو سٹرنٹھ ہے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اپیرنٹلی ان کو کسی قسم کی کوئی بھی مشکل پیش نہیں آ رہی اور وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے کشمیر کے اندر بے گناہ شہریوں پر فائرنگ کرنے والی مودی سرکار چائنیز فورسز کے سامنے بلکل بے بس نظر آتی ہے اور پلیٹ میں رہ کر ان کو جو ایریاز ہیں وہ نوازے جا رہے ہیں اور یہ جو ہم رویہ دیکھ رہے ہیں چائنہ کا بھارت کے خلاف اس کی ایک بہت بڑی وجہ انڈیا کا پانچ اگست کا اقدام ہے پانچ اگست دوہزار انیس انڈیا کا یونی لیٹرل اقدام جس کی وجہ سے اس کے جو ہمسائے ہیں جو سٹیک ہولڈرز تھے اس علاقے میں کشمیر میں پاکستان اور چائنہ اس نے ایک یکترفہ فیصلہ کر کے ان دونوں کو نراز کیا ان دونوں کو ڈسٹرپ کیا اور اسی وجہ سے پاکستان اور چائنہ کو بھی کچھ ضروری جو اقدامات ہیں وہ لینے پڑے ہیں وہ اٹھانے پڑے ہیں تو یہ تو پھر مودی سرکار کی غلطی تھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سارے مسئلہ حال ہو گئے ہیں امید شاہ جس طرح کی تقریریں کہہ رہا تھا جس طرح کی اگریسیف سپیچز یہ اسیمبلی میں کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے ایکسائیجن بھی لیں گے اور پی اوکے بھی لیں گے اب آپ دیکھ لیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے علاقے دیتے ہیں لینے کی بات تو آپ صرف خوابوں میں کریں ڈیپسنگ پلینز کا ایک بہت بڑا علاقہ آپ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے پینگونگ سو لیک فنگر ایریا بہت بڑا علاقہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے ڈیمچوک ویلیج اس کے علاوہ ہات سپرنگز گلوان ویلی سب کچھ آپ نے چائنا کو دے دیا ہے اور اب یہ ارونانچر پردیش میں انہوں نے انڈیا کے علاقے کے اندر گھر بھی بنانے شروع کر دی ہیں مطلب ایسی سرکار جو کہ ٹوٹل فیل فیل ہوتی چلی جاری ہے ہر محاصل پر انڈیا کا بری طرح سے ایک تو انہوں نے نام بدنام کر دیا عوام کو پاغل بنانا چاہتے ہیں کہ ان کو ایک طرف لگا دیا جائے جنگو ازم صرف جنگ کی باتیں کی جائیں کہ ہم پاکستان کو ختم کر دیں گے ہم چائنا سے لڑیں گے ہمارا چوڑا ہمارا سینہ ہے ہم کسی سے بھی لڑ سکتے ہیں یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح ان کا پلان ہوتا ہے جو گودی میڈیا اسپیشلی ہے ارنب گزوامی یہ سارا پلان جو ان کا جو بے نکاب ہوئے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کے خیال میں بھارت کا یہ جو ایک کمزور رویہ ہے چائنا کے سامنے کہ بلکل بھی کوئی ریزسٹنس نہیں دکھا رہا یہ کتنا زیادہ یہ کمنگ فیوچر میں بھارت کو نقصان دے سکتا ہے اور چائنا آپ کے خیال میں اس وجہ سے اس رویہ کی وجہ سے کیا کوئی بڑا سٹیپ بھارت کے خلاف لے سکتا ہے کیا اس کی کوئی پوسیبلیٹی ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے اس کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دوبالنے تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے وہ پاکستان سے جن کی مین سٹری میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھوڑ آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں